السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری حاضر خدمت ہوتا ہے آج کے مضمون میں ساس اور بہو کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے ان کے جو منفی رویہ ہوتے ہیں یا مصبت رویہ ہوتے ہیں اور ان کے جو نتائج ہوتے ہیں اس سلسلے میں اور پھر آج کے اس مضمون میں ایک جو ہے ایک دو وظیفے بھی عرض کرنے ہیں تاکہ گریلو زندگیاں جن کی تلخ ہیں جہانم بنی ہوئے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو جنت بنا سکیں تو انشاءاللہ وظیفہ بھی آخر میں قرآنی اعتبار سے اور زیادہ اس میں انشاءاللہ دیں گے آج کے لئے قصے بہت عام ہیں مختلف رشتے ہیں تو ان رشتوں میں اگر محبتیں ہوں درمیان میں تو زندگی بڑی خوشگوار بہت اچھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اگر درمیان میں نفرتیں آ جائیں دلوں میں فرق آ جائیں دلوں میں بہت اور دوریاں پیدا ہو جائیں تو زندگی جہانم بن جاتی ہے پھر ایک دوسری کے خلاف وحاذ جنگ شروع ہو جاتا ہے کتنے واقعاتیں تکلیف دے کہ ساس اور بہو بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت معمولی باتوں پر علج پڑتی ہیں کہیں ساس غالب آ جاتی ہیں کہیں بہو غالب آ جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اگر اچھے ہیں تو دونوں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں کہیں دونوں ہی گڑھ بڑھ ہو جائیں تو دونوں کے لئے مصیبت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں بہت زیادہ ناپسند بھی ہیں اور اس کا تعلق بھی ظلم اور زیادتی سے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور اسلامی حکامات ہیں ان میں کسی کو عزہ دینا تکلیف پہنچانا کیا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یہ سب ناجائز ہے حرام ہے اور کسی عام مومن مسلمان کو یا کسی انسان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ میں شامل ہے اب یہ قریبی رشتے ہیں جن سے خاندان اور نسلیں جنم لیتی ہیں مثلا ساس ہیں اب ساس اپنے بیٹے کو پالتی ہیں پہوستی ہیں بڑا کرتی ہیں اب بڑا ہونے کے بعد ظاہرے کے وقت سے شادی بیا ہونا یہ اولاد کا حق بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اولاد کو پہلے سے پہلے ایسی تربیت دے دینی چاہیے کہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو کہ جب آپ ان کے معاملات میں انٹرفیر کریں مداخلت کریں اور وہ مداخلت آپ کے لیے بھی اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی آپ کی بہو کے لیے بھی سر کا درد بنے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے روزانہ جہاں دیگر شریح مسائل آتے ہیں اور فقی مسائل لوگ دریافت کرنے آتے ہیں تو گھریلو یہ ناچاقیاں رنجشیں اس کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے سامنے دقریباً روزانہ ہی اچھے مثالے بھی آتی ہیں بنفی مثالے بھی آتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کی مثالے بھی آتی ہیں اور اسی طرح سے بعض جگہ تو اس حد تک معاملات پہنچ چکے اور پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ گھر بار تباہ ہو کے برباد ہو کے برابر ہو جاتے ہیں حد تو یہ ہے کہ بعض رشتے خائم ہوئے اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا اور جناب اس کے بعد جو رنجشیں شروع ہوتی ہیں معاملات شروع ہوتے ہیں ساتھ بہو کے فتنے فساد کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جناب جو ہے معاملات کہیں سے کہیں نکلی جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ساتھ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو بات ہوگی اپنے فیور کی حدیث ہوگی تو اپنے فیور کی قرآن کی آیت ہوگی تو اپنے فیور کی کسی بزرگ کی کوئی بات ہوگی تو اپنے فیور کی اور کوئی مسائل ہوں گے تو اپنے فیور کی بہو جو ہے وہ اپنے فیور کی سارے معاملات ڈونتی پھر رہی ہوگی جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بہو بھی اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہو کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور بیٹے کی بھی تربیت ایسی ہوئی ہو کہ یہ چیزوں کی ضرورت پیشی نہ آئے تربیت کا وقت اور زمانہ پہلے کا ہے اور اس پر عمل درامت کا معاملہ یہاں شادی سے شروع ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جب شادی ہو گئی سلسلہ ہو گیا اب معاملات جانا وہیں سے خرابی شروع ہو جاتے ہیں بہت مشکل سے کچھ وقت گزرتا ہے اس کے بعد جو ہے کہیں سے گئی معاملات نکل جاتے ہیں ابھی قریب ہی میں یعنی ماضی قریب میں کئی واقعات ہمارے بلکل نظر میں ایسے ہوئے کہ شادی ہو کے ابھی وقت گزرا نہیں کہ ساس نے بھی نندوں نے بھی اس قدر جو ہے مرچ مسالے لگائے اور اس قدر جو ہے آگ لگائی اس قدر جو ہے معاملات خراب کیے کہ اس میں بڑے بڑے حضرات بیٹھ گئے مجھ جیسے آدمی کو بھی لے گئے اور میں بھی چلا گیا حالانکہ کسی کی ذاتی معاملات میں اور سلسلوں میں کبھی جانا نہیں چاہیے اور ہم بھی احتیاط ہی کرتے ہیں لیکن لے گا اور بعض جگہ ہم نے ایسے کیا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر کار یعنی پندرہ سے بیس دن صرف جنرل ساتھ رہے ہیں اور معاملات سب ختم کر کے یعنی اتنے جو انتظامات ہوئے تھے اور جو اتنے احتمامات ہوئے تھے جو کچھ لیندین ہوئے تھے سب پر مٹی رل گئی سب کوڑیوں کے بھاو جنرل معاملات ختم ہو گئے ہر چیز نہیں کی نہیں وہ سب کے سب مٹی ہو گئی ساری زندگی برباد ہو گئی بھائی آپ کو جو کچھ کرنا ہے جو کچھ سوچنا ہے رشتے قائم کرنے سے پہلے رشتے بنانے سے پہلے رشتے جوڑنے سے پہلے سب کچھ سوچ لیں اور اس کے بعد جب فیصلہ دیں تو پھر ہر تیز میں قوت برداشت پیدا کریں ساس ہیں تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں بہو ہے تو وہ بھی قوت برداشت پیدا کریں میں نے تو یہ دیکھا کہ کہیں بہو کے معاملات گڑ پڑیں کہیں ساس کے معاملات ہوئیں کہیں دونوں کی طرف سے معاملات ہیں کہیں بیٹا وہ کہیں ماں کو زیادہ فیور دینے لگتا ہے کہیں بیٹا بی بی کو زیادہ فیور دینے لگتا ہے یہ سب چیزیں یہ توازم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ابھی بھی تات ادم ایک واقعہ ایسا ہی ہے اب جب بیٹے کی شادی کر دی تو بھائی آپ اپنے اپنے گھر اور اپنی اپنی فیملی سمالنے کی سلسلے کریں ہو کیا رہا ہے جناب بیٹے پر دباؤ یہ ہے کہ نہیں بہو یہی رہے گی سارے گھر کا کھانا بھی بہو پکائے گی سارے گھر کی صفائی بھی بہو کرے گی سارے گھر کے معاملات بھی بہو دیکھے گی کپڑے بھی بہو دوئے گی کیوں دوئے گی بھائی آپ اس کو نوکرانی منا کر لیں وہ اپنے گھر آئی ہے اپنے شوہر کے گھر آئی ہے شوہر کہا گئے شوہر اپنے ماں باپ کو خود دیکھے شریعت کا کوئی اس پر ذمہ نہیں ہے اور ساس اپنے سسر کو دیکھے ساس اپنے شوہر کو دیکھے اور اس کے معاملات دیکھے شوہر اپنے بیوی کے معاملات دیکھے یعنی ساس سسر میں اور بیٹوں کو بہو کو اپنی زندگیاں گزارنے دے ساسوں نے تو اس قدر دینا ہے تمیزی مچائے ہوئی ہے اتنے فساد مچائے ہوئے ہیں جب کوئی بات ہوگی تو فوراں کہہ دیں گے کہ بھئی حضور نے تو فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ حکم دیں بہو کو طلاق دینے کی پی بی کو طلاق دینے کی طلاق دے دو یہی چیزیں یاد رہ گئے بہو کو اس لیے لائے تھے شرم کرنے کی بات ہے کچھ غیرت کی بات ہے میں اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کہ یہ معاشرے میں ساری معاملات ہی پھیلے ہوئے بھئی آپ نے طلاق دینے کیلئے بہو کو گھر میں لائی ہیں آپ جانا اس کو نوکرانی بنا کے لائیں ہیں شہزابیوں کی طرح رکھیں اپنی بیٹی کو در کچھ ہوتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں سلسلے ہو جاتے ہیں بیٹی چلی گئے اپنے گھر اس کے جنہیں انٹرفیر جاری ہے نہ کریں ایسا ساس ہیں تو ماں بن کے رہیں بہو کو لائیں اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ اس کو توجہ دیں بہو ہے تو بہو کا بھی یہ ایک بنتا ہے کہ بھئی ماں کی طرح ان کو عزت دیں باقی جہاں تک تعلق ہے کہ بھائی ہر چیز میں مداخلت ہر چیز میں مداخلت ہر چیز میں مداخلت جانے پہ مداخلت آنے پہ مداخلت رہنے پہ مداخلت یہ چیز نہ کریں بھائی ان چیزوں نے تباہ و برباد کر دیا فیملیوں کو زندگیاں برباد ہو گئی ہیں وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بعض فیملیاں جس ہم جیسے خدمت گزار لوگیں آ جاتے ہیں تو ان کو بٹھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اکثر اور اکثر کامیابی ہو جاتی ہے پڑھنے کے لئے بتا دیتے ہیں سلسلے کر دیتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ہر چیز اس میں اچھا ایک بات جو میں نے عرض کی اس کی بھی وضاعت کرتا چلوں کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے مثلا کہ بھائی اگر والدین حکم دیں بیوی کو طلاق دے دو تو تم طلاق دے دو یہ بات جو ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا اصل معنی مفہوم کیا ہے اس کی منشاہ کیا ہے اس کے معنی مفہوم اور منشاہ منشاہ نبوی یا منشاہ خداوندی وہ یہ ہے کہ جناب ماباپ کا بہت بڑا حق ہے ماباپ کے حقوق کے بہت بڑے ذمہ داریاں اور فرائض ہیں انسان کے ذمہ اسی اس کو بتانے کیلئے کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب آپ لائیں شادی اگر کیا طلاق دیتے رہے ہیں لائیں بہو کو طلاق دیتے رہے ہیں باری باری بہو میں لائیں طلاق دیتے رہے کھیل بنا دیں ماجروں تو آپ کی نسلوں کا کیا بنے گا آپ کی جو ہے آلولات کا کیا بنے گا نسلیں کیسے جناب پروان چڑھیں گی نسلوں کو پاکیزہ محول دیجئے خوبصورت محول دیجئے اخلاق والا محول دیجئے مسکراتا ہوا محول دیجئے ہستا ہوا محول دیجئے خوشگوار محول دیجئے ہر چیز کو خوشگوار انداز سے لیجئے کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے اس میں قوت پرداش پیدا کیجئے اور کوئی بات کرنی ہے تو لگائی بجائی کے انداز میں مت کیجئے کہ بیٹا آیا ہے تھکا ماندہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اب آپ نے اس کو دوسرے انداز سے بیان کر دیا اب بہو دب گرہ گئی کہیں بہو جو ہے ابھی جو ہے شہر آئے تو اس آس کی اس وزر کی وہ انہوں نے باتیں لگا دی یہ سب غلط چیزیں ہیں اور یہ ظلم میں داخل ہے ظلم میں داخل ہے ظلم اور زیادتی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے اب حاقی میں وقت دو اپنے ریاہے پر کر رہا نہیں جو بھی شخص اپنے ماتحدوں پر کسی غزم کی جو نہ نائنصافی کرتا ہے ناجائز معاملات کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یہ سب اللہ کو اور رسول کو ناپسند دے ناپسند دے توازن رکھیں ماں کا ایک الگ حق ہے وہ اس کو الگ رکھا جائے بیوی گالا کا حق ہے اس کو الگ رکھا جائے اسی طریقے سے شہور کا حق ہے اس کو اپنے جگہ رکھا جائے سب رشتوں کو نبھا کر چلا جائے کام وغیرہ کی معاملات ہیں اس میں توازن رکھا جائے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب میں تقسیم کر لیا جائے کھانے پکانے کے حوالے سے کپڑے دونے کے حوالے سے اور کاموں کے حوالے سے صفائی زورائے کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے کسی پر لوڈ نہ آئے کسی پر زیادتی نہ ہو ہمارے پاس رات دیم یہی سلسلیں تو ایسا نہ کیا جائے یہ بہت ہی زیادہ یوں سمجھنے کہ اللہ تعالی کی ہاں جواب دہی کے معاملات ہو جائیں گے اور ظلم میں کیسی چیز ہے سنے ذرا بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہد آج تک ہی ذہن اس طرف نہیں کیا ہوگا آپ کا بہت اہمیت کی بات ہے ظلم کا جو معاملہ ہے کسی کا بھی ہو چاہے وہ رشتوں میں ہو آپس میں چاہے وہ سگے ماباپ اور اولاد کے درمیان کیوں نہ ہو سگے رشتوں کے درمیان کیوں نہ ہو یا حاکم اور ریایہ کے درمیان کیوں نہ ہو یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست ڈیل کرتے ہیں براہ راست براہ راست رکھتے ہیں معاملہ درمیان میں نہ فرشتوں کو رکھتے ہیں نہ انسانوں کو رکھتے ہیں نہ کسی مخلوق کو ظلم کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مظلوم کیلئے فرمایا کہ اس کی آہ جب جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں عرش ہل جاتا ہے عرش تک براہ راست مظلوم کی آہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر کچھ ہکمت اور مسئلہت کی وجہ سے وقت لگے لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا تو ظالم کا معاملہ ظلم کا معاملہ نائنصافی کا معاملہ اس کو اللہ تعالیٰ براہ راز دیکھتے ہیں جو ظلم جاتی کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں آئے کچھ نہیں ہوا ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل مل رہی ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کی جو ڈھیل ہے وہ چل رہی ہے بہت باریک ان کی پکڑ ہے اچانک جب پکڑ آتی ہے تو انسان کو جانا ہوش چکانے آجاتے ہیں پھر مولت نہیں ملتی تو کوئی بھی ہے وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے مجھے ایک واقعہ آدھا رہا ہے بچپن میں ہمارے ہاں ایک گھرانہ آتا تھا والدہ سے بھی ان کے خواتین کی دوستی تھی اور جو مرتے ان کے وہ والد گرامی سے وابستہ تھے بیٹھتے تھے اٹھتے تھے بہت تعلق تھا ہوا یہ کہ بہو جب وہ لے کر آئیں تو بہو بھی پڑی لکھی ماشاءاللہ نہائیت حسین و جمیل اور جو شعور تھے یعنی جو بیٹے تھے ان کے وہ بھی اچھے پڑے لکھے عوضو پر فائز اب یہ جو والدین تھے والدین جب لے کر آئے تو ساس نے اور سسر نے دونوں نے بہو کو اچھا خاصا جو ہے دباؤ میں رکھنا شروع کیا بہت زیادتی ہیں کی وقت گزرتا رہا وہ آکے بتاتے تھے اب یہ عزرات جو تھے سارے بیٹھتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے کہ گھر کے ماحول ان لوگوں نے سمارے رہے وقت گزرا تو یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کرتے کرتے ساس جو تھیں وہ بیمار ہوئیں بیمار ہوکے محتاج ہوئیں بہو نے ان کو جو جنہ ستایا ہے اور جو بدلے لیئے ہیں چن چن کے پوچھیں نہیں کوئی ساس اس طرح زیت میں تکلیف میں بستروں پر رہ رہ کے رس رس کے جنب گئیں اس کے بعد سوسر کی باری لگ گئی پھر سوسر سے یہی وہ اتنی تیز خاتون تھی کہ کسی کی سننے والی نہیں تھی وہ جو بہو بن کے آئی تھی اور تھی بھی اس خدر حسین و جمیل اور بڑے رک رکاؤ والی کو کسی کو خاتر میں لانے والی نہیں تھی کچھ بھی سمجھا لو وہ نہیں نہیں جی وہ ہی انہوں نے کیا اور پھر آخر سوسر بھی بڑے رس رس کے سالہ سال جو نا بستروں پر طرف طرف کے گئیں اور اس طرح سے معاملات ہوئے بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے محبتوں کی ضرورت ہے پیار کی ضرورت ہے آپ جو چیز محبت اور پیار سے حاصل کر سکتے ہیں نفرت سے نہیں کر سکتے ہیں آپ سے معناہ دیا کہ ایک عام بات ہو رہی ہے دخاتوب کا سیغہ ایسے استعمال ہو رہا ہے تو ان چیزوں میں جب ہم جیسی جو نفصل بوئیں گے جو چیز بوئیں گے وہی کٹیں گے جو بوئیں گے وہی کٹیں گے گندم از گندم برویت جوز ہے جو تو اس طرح سے یہ خیال لگ کے چلنے کی بڑی ضرورت ہے تو بہرحال یہ سب رشتوں میں جہاں جہاں توازم بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کو چاہیے ایک بات تو یہ خاص طور پر احتمام کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا تعلق اور رشتہ دین سے کمزور ہو گیا ہے یا تو کمزور ہو گیا ہے یا بالکل لا تعلقی کا سلسلہ ہو گیا ہے تعلق ٹوٹ گیا ہے ہے ہی نہیں تعلق اس تعلق کو صحیح کریں یہ تعلق صحیح کریں صحیح لوگوں سے وابستہ ہو صحیح صحبتوں میں بیٹھیں عورتیں بچیاں بچے سب کو اچھی صحبتوں میں لے جا کے بٹھائیں جو صحیح صحبتیں ہیں جہاں پر خواتین کے بھی بیانات ہوتے ہیں سلسلوں تو وہاں لے جائیں لے جاتے رہے شروع صحیح ایک معمول بنا کے رکھیں ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی اچھی محفیل میں جانا ضروری بنا لے تو خود و خود معاملات ہو جائیں گے اب اپنے گھر میں ہم رہتے ہیں اور ہر چیز میں بلکل آزاد رہتے ہیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں عورتیں ہیں بس اپنی مرضی کی مالک اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب جو انہاں اچھی صحبت ملی نہیں اچھی بات سنی نہیں اور جناب کہیں سکے معاملات نکل گئے جب بھاتوں سے معاملات نکل جاتے ہیں پھر معاملات سختی ہوتی آج ہی کی بات ہے ایک خاتون کا رابطہ مجھ سے پہلے بھی وہ مشورے لیتی رہتی مثل مسائل شریفی اور فقی بھی ہے اور دیگر اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کس بات پر رو رہی تھی کہ بچہ میرا جو ہے وہ خود کراچی میں وہ بیٹا جو ہے دوسرے شہر میں اچھا پہلے بیچ پہ جو نہیں وہ کئی باہر چلا گیا تھا اب اس نے اس کا کئی رابطہ ایسا ہوا کہ جو لڑکی ہے وہ کئی ڈیفینس کی آزاد محول کی ان کے لنگ ہو گیا جس طرح آج کل سلسلے چلنے نیٹ کی اور ان چیزوں کے ہو گیا اس نے پھر جبران خارن زبردستی شادی کر لی تو والدہ جو ہیں ان کو تو اس نے بتایا اور باہر کے باہر کر لی والد کو نہیں بتایا والد کو نہ بتانے کی وجہ کیا ہے ان کی والدہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی اور بتا رہی کہ بچے کو انہوں نے کبھی عزت نہیں دی مارتے تھے اور کالیج اور یونیو سٹری دیکھ بچے چلا گئے جب بھی مارنا دارنا آپ انسان ہیں یا جانور ہیں بھائی کوئی جانور کو بھی پالتا تو جانور کی بھی ایسا نہیں کرتا اپنے بچوں کو بگار کے بدماج بنا رہا ہے معاشرے میں ڈکیٹ پیدا کر دیئے قاتل پیدا کر دیئے لٹیرے پیدا کر دیئے معاشرے میں فضول بیٹھا کے لگانے والے پیدا کر دیئے اسی لئے پیدا ہوئے کہ آپ جناب ہر چیز میں اپنا غصہ نکالتے رہے اپنی بڑھاس نکالتے رہے اپنے غصے کے تشفی کرتے رہے تسلی کرتے رہے اپنے بچوں کو اللہ رسول کے حوالے نہیں کیا دین کے حوالے نہیں کیا تو آج آپ جو نا اس کے فصلیں کاٹ رہے آپ خود بھی پیٹھ کے جو نا پریشان بیوی بیچاری پوٹ پوٹ کے رو رہی ہے کہ زندگی ایسے گزر گئی کوئی زندگی کا مزہ نہیں آیا لطف نہیں آیا اپنے بچے جو نا وہ رو رہے ہیں تو اپنے بچے نے بھی اپنے آزادی سے وہ کر لیا بات نہیں مانا اب مانٹر میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ صحیح ماں ہیں آپ کا دل ہے لیکن آپ ایک درجے میں رکھیں اس کو اپنے اوپر لے کے ماں مبار ہو جائیں گی سب ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور معاملات زندگی ہو کچھ بھی فائدہ نہیں جائے تو زندگی ایسی کتل گزر جاتی ہیں اکثر باؤں کا یہ یہ کہ بچے ان کے خیال نہیں کرتے کیوں بھائی آپ نے دین سے تعلق توڑ دیا اللہ والوں سے اللہ کی بات کرنے والوں سے دین والوں سے تعلق تو رکھیں کچھ سیکھے تو صحیح کچھ سمجھے تو صحیح کچھ بتا تو چلے بچوں کو وہاں لائیں تو صحیح اب بچوں کو تو آپ نے کر دیا اسکرین کی حوالے اب اسکرین میں ان کی مرضی ہے جو چاہیں کریں پوری پوری رات گیم کھیل رہے ہیں پوری پوری رات فلمیں دیکھ رہے ہیں پوری پوری رات ڈرامیں دیکھ رہے ہیں کسی نے اکبر الہبادی کہا ہے بلکہ کسی کا کیا اکبر الہبادی صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے دین کا فسیقہ ترہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مریض صاحب کے دفتر میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہونی چاہیے لیکن تربیت کا معاملہ دینی تربیت کا معاملہ اس کی فکر ہونی چاہیے اب بھی جن کے پاس ایسے سلسلے ہیں وہ فکر کریں اور صحیح سے جو ہے اس رخ پر لگائیں ورنہ پھر ہاتھ سے معاملہ نگل جاتے ہیں پھر وظیفے پوچھنا اور یہ پڑھنے کو بتاتے ہیں وہ پڑھنے کو بتاتے ہیں کسی نے جادو کر دیا کسی نے صفلی کر دیا ہے کسی نے یہ کر دیا ہے بھائی آپ نے خود اپنے محولے سے بنا لیے تو پھر کیا معاملہ ہوگا لیکن جب آپ ہر چیز میں خیال لگ کے چلیں گے دین کے تغادے پورے کریں گے حلال حرام کی بھی تمیز ہوگی اور حقوق کی ادائیگی کی بھی تمیز ہوگی سر چیزوں کی تمیز ہوگی تربیت صحیح دیں گے تو بہویں بھی اچھی ہوں گی دامانت بھی اچھے ہوں گے ساز بھی اچھی ہوں گی سسر بھی اچھے ہوں گے بھائی بھی اچھے ہوں گے بہنیں بھی اچھی ہوں گی فیملیاں بھی اچھی ہوں گی خوشگوار محول گزرے گا بہترین محول گزرے گا اور یہاں سے گھرانے بہت بے شمار ہیں کہ آپ اس میں جنب فیملیاں ایک دوسرے سے محبت سے رہنا اور تعلق سے رہنا ایک دوسرے سے خیال کرنا یہ آج کل بے شمار آپ مثال ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب ملجل کے رہ رہے ہیں اللہ تعالی نے برکتیں بھی دیویں ہیں عزتیں بھی دیویں ہیں اور ایسے ملجل کے رہنے میں آدمی کہیں سکیں کامیابی کی رخ پر جاتا ہے ورنہ زندگییں بھی تلخ اور آدمی ناکامی کی طرف سلے جاتا ہے گھر بار وہ بس ایک تماشا بنے رہتے ہیں لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حاصل اصول کچھ نہیں نکلتا ٹھیک ہے کہ بھئی کسی کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے کسی کی مالی ٹینشن ہے کسی کی جنہوں کوئی اور ٹینشن ہے کسی کوئی جوب نہیں لگ رہی ہے کسی کے جناب تعلیم صحیح نہیں ہو پا رہی ہے کسی کے جناب کوئی مسئلہ ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ٹینشن ہوتے ہوئے آپ گھر میں آ رہے ہیں اب گھر میں ایک جو سے کہا رویہ تو آپ کا اپنی اختیار میں رویہ کے لیے کوئی پیسہ لگے گا اچھے اخلاق کے لیے کوئی پیسہ لگانا ہے اچھے اخلاق کے لیے کوئی ڈگری لینی ہے آپ کی اپنی چیز ہے آپ کا اپنا رویہ آپ کے اختیار میں آپ وہی بات خوشگوار انداز سے بھی کر سکتے ہیں ہاں کسی کے مزاج میں کوئی سکتی تلخی پیدا ہو چکی ہے حالات سے تو اس کو طریقہ یہ کہ اگر جذباتی ہے تو پھر اس کے معاملات معافی تلافی کے بھی رکھے اور عزتداری کے معاملات رکھے میاں بیوی کے معاملات ساس سسر کے معاملات ساس بہو کے معاملات ان میں عزتداری کو بہت ترجید ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے کوئی ایسی تلخ جملہ کوئی تلخ بانت یا کوئی ایسی چیز کبھی نہ کرے کتنی ساسیں ایسی ہیں چلاک خوشیار کہ جب کوئی آتا ہے ان کے سامنے بہو کو بڑے بیٹیوں کی طرح کر رہی ہیں ارے میری بچی دن بھل لگی رہتی ہے اور میری بچی یہ کرتی ہے میری بچی وہ کرتی ہے بہو کو وہ کر رہی ہیں جیسے نکلیں اس کے بعد بہو کو اچھی طریقہ سے جناب مزا چکھاتی ہے کہ وہ طریقہ ہے یہ منافقت اللہ رسول کے جناب تعلیم کے خلاف یہ چیزیں غلط چیزیں ایسی بہووں کی بازے ہوتی ہیں کہ بہووں یہ کرتی ہیں کہ جناب کوئی آ گیا تو آ کے پیچھے پھر کیسا دکھا رہی ہے جیسے جناب پتہ نہیں کیسی اخلاق پایا کیسی تعلیم پائی ہے کیسی تربیت پائی ہے اور جب پیچھے کا معاملہ ہو پھر جناب جو ہے وہ ساس کو رولا رولا کے جناب آٹھ اٹانسو جناب دنیا سے اقصد کر دیتی تو یہ چیزیں بڑی ہی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں بربادی لاتی ہیں تباہی لاتی ہیں اب ان سرچلوں کے لئے یہ بات یاد رکھیں جہاں تعلیم تربیت میں نے بتا دیا کہ اچھی صحبتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے لازمی ہے اگر کسی نے کر لیا اس کا نتیجہ پائے گا نہیں کیا تو یہ جو اسکرین کی دنیا ہے نا یہ اسکرین کو دنیا سی لی سی بات ہے یہ صحبت ہے یہ صحبت ہے آپ اسکرین کی دنیا پہ جا رہے ہیں تو وہاں جو آپ کو ملنا وہ آپ کی صحبت ہے اچھی بری جو بھی لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اچھی چیز وہاں سے بہت کم اٹھائی جا رہی ہے بری چیز اٹھائی جا رہی ہے اصل فائدہ براہ راست صحبت کا ہے اس میں انسان میں حیاء بھی پیدا ہوتی ہے خیال بھی پیدا ہوتا ہے اپنے رشتوں ناتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنے رشتوں کے حوالے سے دوسروں کے بھی جنا احساس کرتا ہے قیاس کرتا ہے کہ بھی جس طرح میری بیٹی ہے کسی کے اور کی بھی بیٹی ہے جس طرح میری ماں ہے کسی اور کی بھی ماں ہے جس طرح میرے باباپ ہیں کسی دوسرے کی بھی ماں باب ہیں اگر بہو کو گھر میں لائیں تو انسان کا احساس ہوگا جس طرح میری بہن ہے میری ماں ہے اور رشتے ہیں تو ایسے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور یہ بھی میرے بچوں کی ماں بنے گی تمام احساسات اور یہ سلسلے پیدا ہوتے ہیں ورنہ انسان شقی ہو جاتا ہے جری ہو جاتا ہے اور پھر کہیں سے کہیں نگل جاتا ہے یہ تمام باتیں غلط ہیں صحیح نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سب کو